بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ اینیمل سٹوک وڈیوز یوٹیوب چینلز دوستو اس وقت میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن میں رزوان گوٹ فارم پر ایک روف ٹاپ سیٹ اپ ہے ہمارے رزوان بھائی کا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ چھ سات سال سے بہت بہترین شوق کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن فرس ٹائم جو ہے پہلے وہ اپنا پرسنلی جو ہے وہ انہوں نے سیٹ اپ رکھا ہوا تھا اپنے گھر کی قربانی وغیرہ کے لیے دو چار دو چار بکرے پالتے تھے لیکن اس بار فرس ٹائم جو ہے انہوں نے بکرے پالیں کمرشلی اور ایسے بکرے پالیں ایسے بکرے پالیں کہ دیکھ کے دل خوش ہوگیا انشاءاللہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ کہے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ رکیں گے سب سے بہترین بات جو ہے نا جو مجھے یہ لگی کہ ماشاءاللہ اتنے ہیوچ سائز کے اوپر اتنی اچھی پالائی ہوئی ہوئی ہے اور وہ بھی بغیر ہاتھ بھر آئی کے ہے تو آپ لوگ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھئی بکروں کی ویڈیوز لے کر آئیں تو منڈی تو ابھی بکروں کی لگی نہیں ہے سوراب گڑ وغیرہ کی وہاں بکرے آئے نہیں ہیں لیکن منڈی سے بڑھ کر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر کا پلاوہ جانور جو ہوتا ہے وہ ویکسینیٹڈ بھی ہوتا ہے اور وہ کچھرا نہیں کھایا ہوتا وہ چرائی پہ نہیں پلاوہ ہوتا وہ اچھا میں نے بھی ان کا دانہ بھی دیکھا ہے مطلب مکس دانہ ہے اس کے اندر چھلکا ہے اس کے اندر دلیا ہے ساری اورگینک چیزیں ہیں نا تو یہ ساری چیزیں کھا کے اور سیلف فیڈ کے اوپر ایکٹیو بکرے سیٹ اپ بھی ماشاءاللہ مجھنکہ بہت اچھا لگا روف ٹاپ کے اوپر چھوٹی سی جگہ کے اندر بہت بہترین سیٹ اپ کیا ہے سفائی سترائی کا نظام بہت بہترین ہے تو ان کے انشاءاللہ بکرے آپ کو آج دکھاتا ہوں پیتیس ہزار روپے سے پرائس رنج اسٹارٹ ہو رہی ہے اور موونگ آن ورڈز تیل دو لاکھ روپے تک کبھی یہاں پر بکرہ موجود ہے دیکھ کے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا سٹارٹ کروں گا چھوٹے بکروں سے ہوتا ہی ہے ویسے آپ کو بتاتے جلوں گے میں سٹارٹ چھوٹے بکروں سے کرتا ہوں چھوٹے جانور سے کرتا ہوں شروع میں جائنا وہ ایک دو لوگ کٹیگری کے ہوں گے اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ پریمیم بکرے تو ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھتے رہیے گا پسند آئے تو آئیکن شیئر ضرور کریے گا چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی پہلا بکرہ حاضر ہے اور اس کو میں نے جائنا وہ کیڈ بری کا نام دیا اور اتنا یہ فنٹر ہے نا یہ ابھی بار بار جائنا تین چار بار یہ باگ چکا ہے ابھی اس کو رسٹی ڈالوا کے لائے ہوں اور اس کو جائنا گندوں کی لالش دے کے تھوڑا سا میں نے کھڑا کیا ہوا ہے کھاؤ کھاؤ تھوڑی سی بریانی ہے بریانی تمہاری کھاؤ ماشااللہ اس کو اپنی جھگہ بری جانا ہے ایسا اللہ نہیں ہے باقی بکرہ دیکھیں آپ ذرا موبین چیک کراؤ ماشااللہ یہاں سے سینہ دکھاؤ بکرے گا اور اتنا ایکٹیف سینہ چیک کریں ماشااللہ ماشااللہ اللہ 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 ریپیٹ کرتا چلوں کہ 35,000 سے یہاں پر پرائس رنجز سٹارٹ ہو رہی ہے اور دو لاک روپے تک پرائس رنجز ہے اس کو فلال جانے دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک اور فنٹر ہے اس کا بھائی ہے اس کا جوڑی دار ہے اس کو کیڈ بری ٹو کا نام دے دیتے ہیں وہ لائٹ براؤن میں تھا یہ دارک براؤن میں اچھا وہ پہلے دکھایا ہے وہ دو دانت ہو چکا تھا اور یہ دو دانت ہونے والا ہے ایک دانت گرات چکا ہے بکرہ ہی تک انشاءاللہ دو دانت ہو جائے گا شاین چیک کریں پلائی چیک کریں گھر کے پلے ہوئے ویکسینیٹڈ بکرے ایک نظر فل بوڈی میں دکھا دو اس کو فل فریم میں دکھا دو ماشاءاللہ دونوں یہ ٹاپرے ہیں خوبصورت ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا 35 سر سے پرائیس سرینج سٹارڈ ہو رہی ہے اور موونگ آن ورڈ ستیل دو لاکھ روپے تک خیر دو ہی چھوٹے بکرے تھے میں نے دکھا دی ہیں آپ کو اب تم جاؤ اب ہم آتے ہیں بڑے بکروں کی طرف چلنجی نیکسٹ بیوٹی حاضر ہے ماشاءاللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا خجور کان کے اندر ٹیڑا بکرہ کوڑو بکرہ ماشاءاللہ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس کی آپ پلائی چیک کر رہے ہیں سینہ دکھاؤ مبین ماشاءاللہ اور اس کے در سے میں تھوڑے سے پاسے دکھاؤں گا پاسے دیکھو ماشاءاللہ 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 پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی سٹرونگ بونس سٹرکچر کا ہے اور یہ بات میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ بکرہ ابھی تک دو دانت نہیں ہوا ہے کھیرہ ہے تو کچھ لوگ چاردانت اور چھ دانت کا بھی شوق کرتے ہیں پورا دو دو سال پالتے ہیں تو اگر آپ اس کو اگلے سال پالنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بغیر ہاتھ بھرائی کے سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بغیر ہاتھ بھرائی کے گھر کی چھت کے اوپر پال کر اتنا بہترین ریزارٹ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اللہ پاک ان کے کام میں مزید برگت دے بہت خوبصورت گلابی ناک میں بہت پیارا گلابی سینگیں بھی دیں کتنی اس کے اوپر خوبصورت لگ رہی ہیں چلو بھئی چلیں جی اگلا بکرہ حاضر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیکھیں پانڈا فیس کے اندر گلابی ناک کے اندر بہت خوبصورت یہ بھی میں خالصا ٹاپرا کلائے گا اور سینہ دیکھا اوزارہ موبین اس کا سارے بکرے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر کی پلائی کے ہیں بغیر ہاتھ بھرائی کے پلے وے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین اس کے بھی پاسے دیکھیں بغیر ہاتھ بھرائی کے اس قسم کی پلائی کرنا وہ ہم نام دے دیتے ہیں بوس کا کیونکہ بڑا جو ہے اس کا بھرم والا چہرہ ہے جو اس کا لک ہے اس کی فیس بیوٹی آپ چیک کریں گلی وغیرہ دیکھیں تو یہ مجھے بوس نام اس کے اوپر بڑا ایک اچھا لگرہ سوٹ کرے گا ٹھیک ہے بوس آپ اپنی چال بھی چھوڑی سی دکھانے ہی کوشش کریں آپ کو میں موڑو کے اس طرف سے بھی دکھاتا ہوں ایک ہی پرنٹ ہے دونوں طرف سے ماشاءاللہ آنک کے اوپر یہ چشمہ بلیک کلر کا بیچ میں وائٹ اور گلابی ناچ بہت خوبصورت نیچے چاروں پاموں کے اوپر بلیک موزے ہیں ماشاءاللہ الگ ہی ماشاءاللہ سے خوبصورتی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ہیلو بوس کیسے ہیں آپ چلو بھئی جانے دو بوس کو اگلے بکرے کی طرف موز ہوتے ہیں اچھا جی دوستو اب بیوٹی چیک کریں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بھائی کیا بیوٹی ہے راجن پوری بریڈ کے اندر اور گلی وغیرہ آنکھیں وغیرہ یہ کان دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت براؤن کلر کا گلابی ناک کے ساتھ پانڈے ٹائپ کا فیس ہے اور باقی ابلک بکرہ براؤن وغیرہ سینہ دکھاؤ مبین یہاں سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہر بکرہ خوبصورتی کے اندر ایسا ہے بلکل ایک چنوہ سیلیکٹڈ بکرہ اور دوسری چیز ہر بکرے کی جو پلائی ہوئی بھی ہے وہ بہت بہترین ہے ماشاءاللہ 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 چیک کر رہے ہیں آپ تو جاہری بات آپ کو ہاتھ بھرائی والے بکروں جیسے پاسے دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ انیچرل طریقے سے پالے آتے ہیں اس کے بعد ان پر آتے ہیں لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بغیر ہاتھ بھرائی کے بھی ماشاءاللہ کتنی بہترین پالائی ہوئی ہوئی خاص کر یہ جو راجن پوری بریڈ یہ کراچی کیونکہ پنجاب کی بریڈ ہے تو یہ کراچی میں یا سندھ کے اندر جو ہے وہ اتنا پالنا ان کو آسان بات نہیں ہے ٹھیک ہے پل جاتے ہیں لیکن اتنی آسانی سے نہیں پلتے تو کافی محنت لگتی ہے پراپر جو ہے ان کی ٹیک کیر کرنی پڑتی جب جا کے آپ کو یہ ایک ملتا گھر کے پلے بکرے اچھا اورنگی ٹاؤن دس نمبر لوکیشن یہ میں آپ دوبارہ بتا رہا ہوں اورنگی ٹاؤن دس نمبر ان کی لوکیشن رزوان بھائی کا نمبر پاپ 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 آپ کو پسند آئے سکرین شوٹ سینڈ کریں شہری لوکیشن یہاں پر رات میں آنا تو آسکتے ہیں باڈی جاتے دکھا دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا موڈ نہیں ہے میرے خلال سے جانے ان کو ویڈیو بنوانے کا زیادہ مزہ آرہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو بناتے روح چلو بھائی چلو نیکسٹ بیوٹی حاضر ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت تھوڑے سے ہیوی ڈیوٹی اور بڑی ہائٹ کے اندر بکرے آنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ ان کو پسند نہیں کہ میں کان کو پکڑوں لیکن اگر کان چھوڑ گا یہ بھاگ جائے گا یہ سینیریو ہے لیکن سینہ دکھاؤ مبین بکرے گا ماشاءاللہ بسر ٹاپ رہا ہے داتوں میں دو ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے خوبصورت چیک کریں ہر اعتبار سے دکھاؤ کسی بھی جگہ پر بکرے کے ہڈی محسوس نہیں ہوگی بھرپور وجود میں بھرا ہے کمر مبین دکھا سکھو اس کی آکے پھر 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 اچھے بکرے دکھنے ہی رہے ہیں بہت شورٹ دکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہ بکرے ملیں گے لیکن یہ ضرور کہ جلدی پرچیزنگ کرلیں کیونکہ بکرے سب سے پہلے تقریبا ایک دیر ہفتے پہلے منڈیوں سے بھی بکرے میں میں پچھلے سال نوٹ کیا کہ وہ خالی ہو جاتے ہیں پھر آخر میں کٹو مال مل رہا ہوتا ہے اور ایک دو دن پہلے سوراب گھڑ منڈی پوری خالی ہو جاتی ہے خیر جس کے نصیب میں جو چیز ہو اللہ پاک اس کو مبارک کریں یہ بکرہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو آپ جانے دیتے ہیں اور اگلے بکرے کی طرف چلتے ہیں چلیں جی نیکس بیوٹی وہ گلابی اور تھوڑا سا چشمہ پرنٹ ٹائپ کے اندر یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کانوں کی لیندھ چیک کریں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کیا خوبصورتی ہے کیا بھی اٹھی ہے نکوڑ دیکھیں ماشاءاللہ توتہ فیس کے اندر بلکل ہی جائے وہ کربی توتے والی ایسی نکوڑ نکوڑ دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت نکوڑ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی خوبصورت سینگیں بھی ماشاءاللہ سے اوپر جا رہی ہیں وہ بھی گھومتی بھی جیسے جلے بھی سینگیں ہوتی ہیں ہر اعتبار سے وہ پوائنٹس میں پورا ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور اب ہم آجاتے ہیں بناو کے اوپر تھوڑا سا مبین سینہ اس کا آپ دکھائیے گا ماشاءاللہ مجھے کیا دیکھ رہے ہو پپی گروے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہاں سے دکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چیز مجھے بھی اور پتہ چلی میں نے رضوان بھائی سے ان کی پلائی کے ریٹس پوچھے تو انہوں نے بتایا پانچ ہزار روپے یہ لے رہے ہیں اگر آپ ان سے پرچیس کر کے ان کے پاس یہ بکرے میں سے کوئی سا بھی بکرا رکھواتے ہو بکرائی تک تو پانچ ہزار روپے یہ لیں گے باہر سے بکرے نہیں کوئی بھی لے رہے کیونکہ یہ اپنا ہی شوق کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس پانچ ہزار روپے کے اندر ان کو دودھ بھی پلا رہے ہیں اور جیسے گرمی میں آپ کو پتہ ہے کہ دھائی تیل چلتا ہے تو دھائی تیل بھی چلا رہے ہیں اور دانہ بھی چلا رہے ہیں جنتر بھی چلا رہے ہیں ساری چیزیں وغیرہ ساری چیزیں پانچ ہزار روپے میں ہیں تو ابھی جیسے دو مہینے یا دیڑھ مہینے ہیں ماشاءاللہ اگلے بکرے کو لے کر آئیے چلیں جی اگلا بکرہ حاضر ہے ماشاءاللہ یہ بھی بسر ٹاپ رہے ہیں اور داتوں میں دو ہے اور ماشاءاللہ ہائٹ میں ویٹ میں بیوٹی کے اندر ہر اعتبار سے ماشاءاللہ سے خوبصورت بناوں میں توتہ فیس ماشاءاللہ دیکھو درہا کتنا کروی فیس ہے ماشاءاللہ گلی دکھا درہا اس کی ماشاءاللہ اللہ اور سب سے زیادہ جو چیز مجھے اس پر پسند آئی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو ڈاٹس آجاتے ہیں براؤن کلر کے چھوڑے چھوڑے سے یہ بہت کم جو ہے بچڑوں میں بھی بڑے گائے بیل وغیرہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور بکروں میں بھی بہت کم لیکن جس پر بھی ہوتے ہیں بہت بیوٹی ایلیمنٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھی لام والا زہرہ لمبائی دیکھیں اس کی لیند دیکھیں کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ بکرے کی اور ہائٹ کے اندر بھی اور ونس اگن بنا ہوا وغیرہ میں بھی یہاں سے دیکھو اس کا بھی یعنی کہ بھرپور ایک بنا ہوا ہے بھرپور وجود ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچے زیادہ ٹائم نہیں لیتے جلدی 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 میں اگلے بکروں کی طرف موف کرتا ہوں اور انٹ ٹوٹل جو ہے وہ ان کے پاس دس سے گیارہ بکرے ہیں بہت زیادہ کلیکشن نہیں ہے اس لیے جلدی جلدی بکنگ کرائیں اور انگری ٹاؤن لوکیشن ہے بہت ایزی لی آپ یہاں پر آسکتے ہیں چلیں جی ہیوی ڈیوٹی موسٹ ہیوی بکرہ ہے ان کا ماشاءاللہ رزوان گھوڑ فارم کی میں سمجھتا ہوں شان رزوان میں اس کو نام دینا چاہوں گا ماشاءاللہ یا فخر رزوان بھی اس کو نام دے سکتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ سے ہیوی ڈیوٹی پٹیرے کے اندر پکڑا آ رہا ہے اور اس کو کان پکڑوانا بلکل ہی پسند نہیں ہے کہتا ہے میری گلی پکڑ لو گلی پکڑ کے آپ مجھے کنٹرول کر لیں اس پر میں اعتراض نہیں کروں گا لیکن کان وان میں نہیں پکڑواؤں گا ظاہری بات ہے جب اتنا حسن ہے اتنی بناوٹ ہے تو اوویسلی اتنے تھوڑے بہت نقرے تو فخر رزوان آ جائے گا فخر رزوان آ جائے گا فخر رزوان آ جائے گا تو کیا نام رکھنے پھر شان رزوان شان رزوان شان رزوان اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اور فخر رزوان ایک آنے والا ہے تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں اس کے بعد زیادہ سینہ دکھاؤ اچھا یہ آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ گیس کریں کہ یہ پہلائی انہوں نے تین سال میں اس کو ایسا پیالا ہے یا چار سال میں پیالا ہے داتوں میں چار ہے چھے ہے آٹھ ہے کتنے داتوں کے اندر ہے ماشاءاللہ میں ذرا بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے سسپینس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ذرا گلی دکھاؤ گلی دکھاؤ ماشاءاللہ پٹیری بریڈ کے بکرے اتنے زیادہ ہیوی نورملی ہوتے نہیں کیونکہ ہائٹ زیادہ ہوتی اسٹرکچر زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ زائری بات ہے اتنا زیادہ گوش شڑانے کے اندر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے لیکن جب آپ گھر کے اندر پالو محبت سے پالو شوق سے پالو دودھ بھی چل رہا ہو دھائی تیل بھی چل رہا ہو دانہ بھی اور گینے کو ساری مہنگی چیزیں کھلا رہے ہو تو ایسا ریزلٹ بنتا ہی ہے اور بڑی محبت سے بنتا ہے ایسا ریزلٹ بڑے نصیب سے بنتا ہے تو یہ بکرا صرف داتوں میں دو ہوا ہے ریزلٹ بھائی میں کہتا ہوں دکھا دیں اس کے دانت یہ دکھاؤ وہ بھی دانت چیک کرو یہ دیکھیں بھائی دانت چیک کریں یہ صرف دو دانت ہے بول نہیں رہا آپ کو دکھا بھی رہا ہوں نکوڑ چیک کریں کربی ماشاللہ سے فیز ہے توتہ فیز ہے یہی تو دکھا رہا ہوں سینہ دیکھو سینہ دیکھو ماشاللہ اللہ اپاک نظر بچ سے بچائے کس چیز کی اس بکرا میں کمی ہے یہ بڑا محبت کرنے والا بکرا محبت کرنے والا بکرا محبت کرنے والا لگ بھی رہا ہے وہ یہ بڑی کھڑا بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے بڑے دل سے پالا ہے آپ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بس محبت جانوروں سے میری نہیں میرے گھر والوں کی محنت اس کے اندر سب سے زیادہ ہے بالکل میری والدہ کی میری بہن کی میری بھائیوں کی میری بھائیوں کی خصوصی ٹائم نہیں ہوتا لیکن اگر ان کا سپورٹ نہ ہونا تو میں اس لیویل تک جہاں آج پہنچا ہوں نہیں پہنچ سکتا تھا حقیقت بات ہے رضوان بھائی یہ جب بھی گھر میں پلتا ہے جانور تو وہ سارے گھر والوں کی محبتیں سمیٹتا ہے میرے گھر والوں میں بھی شوق ہے جو آج اللہ پاک نے ان کو صحت دے ماشاء اللہ میں تو بھائی دل سے آپ کو مبارک بات دوں گا اللہ پاک نے آپ کو کامیاب کر دیا اس شوق کے اندر اللہ پاک مزید برکت دے چلو بھائی جانے دو اس ہیوی ڈیوٹی کو بغیر آت پالائی کے جانے میں سمجھتا ہوں یہ ایک شاہکار ہے اور ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے ماشاء اللہ چلیں جی اگلا بکرہ حاضر ہے ماشاء اللہ کپلا بیوٹی کے اندر ہے پیور وائٹ پیور گلابی اور اتنا گلابی کہ قریب آکے مبین اس کی آنکھیں دکھانا دائمنٹ آئیس کے اندر ہے گلابی بکروں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دائمنٹ آئیس وہ کم دیکھنے کو ملتی ہیں وائٹ آئیس دائمنٹ آئیس کے اندر گلی دیکھیں نکوڑ دیکھیں سارے بکریں ماشاء اللہ بیوٹی بھرپور ہیں بریڈ بھرپور ہیں اور وجود کے اعتبار سے بھرپور ہیں یہ بھی دکھا دو مبین ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاسے وغیر اس کی دکھاؤ سینہ دکھاؤ سینے کی چڑھائی بھی دیکھیں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا اور اندر سے جلد مجھے چمکتی بھی دیکھ رہی ہے اس کی اندر سے جلد بھی وہ گلابی ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت خوبصورت بہت ہی پیارے بہت ہی بہترین اس کی پلائی ہوئی ہے بغیر ہاتھ برائی کے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے چلو بھئی مسٹر گلابی تم جاؤ اور اسی کا ایک جوڑی دار بلکل سیم ایک اور کپلا جو ہے اس کا نام ہم نے فقر رزوان رکھا ہے اور وہ آنے والا ہے اس کے بعد چلو بھائی یہ مجھے بڑا وہ لگا رہا ہے کرنٹ والا بکرہ لگا رہا ہے کرنٹ زیادہ اس میں چلیں جی اگلا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے رزوان بھائی دل جیت لیا ماشاءاللہ اور شوقینوں کا بھی دل جیت لیا خالی میرا نہیں آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ بکرے لگے کیسے ماشاءاللہ ذرا اس کی گلی چیک کرو اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کا نام ہم نے رکھا ہے فقر رزوان فیس کرو چیک کرو ماشاءاللہ توتہ فیس کے اندر اور ہائٹ آپ دیکھ لیں کہاں تک آ رہی ہے ماشاءاللہ 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 ہائٹ کے اعتبار سے برپور ہے لیندھ کے اعتبار سے ماشاءاللہ برپور وجود کے حساب سے ماشاءاللہ سے برپور اور پاسے بھی اب ذرا میں آپ کو اس کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھو بھئی دیکھ رہے ہو ہمیں ذرا چیک کرو اس کے پاسے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے رزوان بھئی بہترین پلائی کرتی بھئی بغیر ہاتھ برائی کے اس قسم کی پلائی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیلنج سے کم نہیں ہے اور ایک بہت بڑی ایک اچیفمنٹ ہے بہت بڑی ایک سکسیس ہے اور ایک اور بات میں یہاں پر بلکل بولنا چاہوں گا بڑے دل سے بولنا چاہوں گا اگر اس بکرے کی بھی حالانکہ یہ سب سے بڑا بکرہ ہے اور سب سے خوبصورت ہے گلابی بریڈ کے اندر ہے اس کی بھی اگر انہوں نے دو لاک روپے پرائیس رکھی ہے میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے کیونکہ جمیل امیمن میں ابھی بہنے ریٹ ٹچ کی ہیں وہ جو ہاتھ بھرائی والے بکرے ہوتے ہیں اور انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اگر یہ انیس ہے تو شاید بیس ہوں گے اور وہ ہاتھ بھرائی پلے ہوئے ہوں گے تو چار چار پانچ پانچ لاک روپے ڈیمانڈ تو ایک نورمل سی بات ہے اس قسم کے بکروں کی لیکن اگر اس کی دو لاک رکھی ہے اور کیٹل مارکٹ کراچی کے ریفرنس ہے اس پر اگر ڈسکاؤنڈ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو خریدار ہے وہ خوشنصیب ہے اس طرح کی پلائی کرنا آسان بات نہیں ہے اور اس طرح کی پلائی کے بعد اگر انسان تھوڑا سا کما بھی لینا تو کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پلائی کے اوپر آپ کو جو اس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے رضوان بھائی بہت بہترین ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے نہیں میں پتا ہے آپ کو بتا ہوں میں دل سے میرے تعریف نکل رہی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اگزیجریشن نہیں ہے شاید کوئی لوگ سمجھیں آپ نے خود بھی ابھی جج کر دیا دانہ آپ کے میں نے سامنی جالا بھائی میں آپ کو بتا ہوں ایک سیکنڈ آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہ جبڑا ہے نا جبڑا جبڑے سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہاتھ بھائی والا بکرہ ہے یا پھر وہ سیلف فیڈ کے اوپر ہے دانہ تو انہوں نے میرے سامنے سامنے سب میں نے خود ہی سے کھایا ہے سیلف فیڈ سے کھایا ہے لیکن یہ جبڑے جبڑے ایک تو بلکل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں یا کونوں سے آپ کو یہاں پر گرین گرین کلر کے یہاں پر نشان نظر آئیں گے ہاتھ بھائی والے بکروں کے اور پھر وہ ان میں اتنا کرنٹ نہیں ہوتا بلکل کرنٹ نہیں ہے یہ تو آپ وہ ہاں پر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ رکے میں کیسے ہیں میں بناتے ہیں وہ ویڈیو بنوانے میں مزہ آ رہا ہے بنوانے میں مزہ آ رہا ہے آج موڈلنگ کروا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنے آرام سے چل رہا ہے محبت والا بکرہ ہے بلکل جو بھائی والے بکرے ہوتے ہیں وہ خود سے چلتے نہیں ہیں اس طریقے سے ماشاءاللہ محبت سے پالا ہے شوق سے پالا ہے تو وہ محبت اور شوق دکھ بھی رہے تو بھائی یہ تھی آج کی ویڈیو رزوان بھائی کی رزوان گوڈ فارم سے بغیر ہاتھ بھائی کے آپ کو ایک اور میں نے مثالی شوق دکھایا ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو کینلی لائکیں شئر ضرور کریے گا مزید ویڈیوز کے لئے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں تھنکیو سو مچ السلام علیکم